اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ آج ہم جھارم گلاس کے کہانی جس کا عنوان ہے لالچی کتہ ہے وہ پڑھیں گے چلیں اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتہ کساہب کی دکان کے قریب کھڑا تھا یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ کتہ ہے کساہب کی دکان پر اس نے وہاں سے ایک گوشت کا ٹکڑا چورایا اور شہر سے باہر نکل گیا یہ دوسری تصویر میں دیکھیں آپ وہ شہر سے باہر جا رہا ہے گوشت کا ٹکڑے کو اٹھا کر جو کہ اس نے کساہب کی دکان سے چورایا جیسے وہ کساہب کی دکان سے گوشت کا ٹکڑا لے کے نکلا تو راستے میں ایک ندی آتی تھی جب وہ ندی کے پھل سے گزر رہا تھا تو اسے ندی کے صاف پانی میں اپنا نقص نظر آیا یہ دیکھیں راستے میں ایک ندی آتی ہے اور اس کے اوپر یہ پھل ہے اور پھل کے اوپر سے یہ کتہ گزر رہا ہے اور نیچے تصویر میں دیکھیں آپ یہ کتے کو اپنا نقص نظر آ رہا ہے ندی کے صاف پانی میں یہ دیکھیں آپ کو میں قریب کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں وہ نیچے پانی میں اس کو اپنا نقص نظر آ رہا ہے پھل پہ کتہ کھڑا دیکھ رہا ہے ندی کے صاف پانی میں اپنا نقص نظر آیا اور وہ سمجھا کہ کوئی دوسرا کتہ ہے اور اس کے موں میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے وہ بہت لالچی تھا اور اس نے سوچا کہ دوسرے کتے سے بھی گوشت کا ٹکڑا چھین لیا یہ اگلی تصویر میں دیکھیں ذرا وہ اس سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کی کوشش کرنے لگا ہے جیسے ہی اس نے دوسرے کتے سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کے لیے موں کھولا اس کا اپنا ٹکڑا بھی پانی میں گر گیا یہ دیکھیں اس تصویر میں اس نے موں کھولا اور اس کا اپنا ٹکڑا بھی پانی میں گر گیا اب کتہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نیسٹ دیکھیں اب وہ بہت پچھتایا کیونکہ وہ لالچ میں اپنا ٹپڑا بھی کھو چکا تھا لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ جبکہ وہ اپنے ٹپڑے کو کھو ہی چکا نتیجہ ہے اس کا لالچ مولی بلایا ہے یہ دیکھیں کتہ پر پر کھڑا پچھتا رہا ہے وہ رو رہا ہے اس کی آنکھ میں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں نے تو لالچ میں آ کر اپنی چیز کو بھی کھو دیا ہے بچو یہ تھی کہانی لالچی کتے کے بارے میں اس کہانی سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں لالچ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے کی چیز کو دے کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم وہ بھی لے لیں ہمارے پاس جو بھی ہو